ایک سوال آپ سے پوچھوں ہوں کسی نے یہ پوچھا کہ جو نماز قصر سفر میں جب ہوتے ہیں تو اس کے صحیح طریقہ کیا ہے اس کے کتنے مائلز ہونے چاہیے کتنے دن ہونے چاہیے سفر پر جب جائیں اور یا کہاں تک جائیں تو قصر واجب ہو جاتی ہے یا اس قسم کے سوالات ہیں فرمائیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نماز قصر کے جہاں تک تعلق ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے ایک توفہ ہے مسافر کے لیے اس کے 48 مائلز 48 مائل پر اگر آپ کا دیسٹینیشن ہے آپ کے اپنے ٹاؤن سے آپ کے نکلے جیسے یہ کوئنز ہے یہ نیویارک کا کوئنز کہہ رہی ہے اس سے آپ جب نکل رہے ہیں اب جس دیسٹینیشن منزل پر آپ جارے ہیں وہ 48 مائل پر ہے اب راستے میں آپ مسافر ہیں نمازوں کا وقت آگیا تو آپ قصر کریں گے اور قصر کرنے کا مطلب ہے کہ چار رکعت والی نماز دو ہو جاتی ہے جو دو ہے وہ دو رہے گی اور تین والی تین رہے گی لیکن چار والی دو ہو جائیں گی مطلب زور اثر اور عشاء یہ جو ہے دو دو رکعت جو ہے آپ فرض ادا کریں گے یہ قصر آپ کو بلے گا تو 48 مائل ہے اس کا دیسٹینیشن اور پھر جج جگہ پر آپ چلے گئے اب وہاں رہنے کا قیام کتنے دن کا ہے اگر وہاں آپ کا رہنے کا قیام پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ کا ہے تو پھر آپ وہاں مقیم ہو گئے ہیں اب وہاں آپ کو قصر کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر آپ پندرہ دن سے کم رہ رہے ہیں مثلا دس دن کے لئے گئے ہیں اب دس دن کے لئے آپ وہاں رہیں گے تو آپ قصر کریں گے یعنی وہ چار رکعت والی نماز آپ جو دو پڑھیں گے اور جو مغرب ہے وہ تین ہے وہ تین ہی پڑھیں گے اور باقی فجر جو دو ہے وہ دو ہی پڑھیں گے البتہ فجر کی جو سنتیں ہیں چونکہ اس کی بڑی تاقید آئی ہے تو مسافر کے لئے فجر کی سنتوں کے پڑھنے کی تاقید ہے اگر اس سنت پڑے گا تو اس کو سفر میں نوافل کا ثواب اس کو مل جائے گا حضرت اسی حساب سے جیسے ہم لوگ نیو یوک میں رہتے ہیں نیو یوک سے نیو جرزی جاتے ہیں پورے دن کے لئے یا واشنگٹن جاتے ہیں پورے دن کے لئے تو کیا ہم قصر پڑے بلکل بلکل آپ اگر کونز سے نکل رہے ہیں تو کونز بورو یا پانچ بورو ہیں یہ الگ الگ ٹاؤن ہے کونز بورو برونکس بورو منیٹن ہے سیٹر آئی لینڈ ہے تو یہ پانچ بورو تو بورو سے جیسے آپ نکلیں گے اپنے بس اب آپ کا وہ سفر سٹارٹ ہو گیا اب آپ جس ریسنیشن پہ جا رہے ہیں وہ اگر فورٹی ایٹ مائل یا سیمیٹی ٹو کلومیٹر پہ ہے بس آپ سداستے میں نمازیں قصر پڑھتے جائیں گے اور وہاں پہنچ کر بھی آپ ایک دن کے لئے ٹھہر رہے ہیں تو وہاں آپ قصر کریں گے آپ مسافر ہیں چکے لیکن اگر وہاں کی لوکل مسجد میں جماعت کے ساتھ بھی شریک ہو رہے ہیں تو امام کی پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام چونکہ مقیم ہے تو آپ کو پھر چار رکعت پوری پڑھنی ہوگی یہ نہیں کہ بعد بے وقوفی کرتے دو کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں ایسا بھی سننے میں ابھی کیوں پھر کہہ جی میں تو مسافر ہوں امام صاحب مقیم ہے میں مسافر ہوں بھئی آپ امام صاحب کی بس میں جب بیٹھ گئے ہیں چلانگ مارو کے زخمی ہو جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے اب اس ہی بس میں بیٹھے رہے ہیں مطلب چار پوری پڑھیں امام کے ساتھ